السلام علیکم تو آج میں لکھائیں ہوں بہت ہی مزیدار چکن اور مطر مسالدہ بنائیں گے ہم بہت ٹیسٹی اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلے بنانا اس کو شروع کرتے ہیں تو بسمی لائر ہمارا رائم سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک دیچکی اور اس کے اندر آئل کو ہم نے گرم کر کے پھر دو پیاس کاٹ کے ہم نے ڈال دینے ہیں اور اس کا اچھا سا کلر جب آ جائے گا اس وقت تک ہم نے اسے پکا لینا ہے تو کچھ ہی دیر میں اس کا بہت اچھا سا کلر آنا شروع پہنڈ پاک چکے ہیں پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن اور ادرک ہوا دو چمیسھ کے قریب تو اس کو ایک منٹ تک ہم نے ساتھ اس کے پکا لینا ہے اس کے بعد چکن ڈال دیں گے تو چکن اور پھر تھوڑی د دٹھ اسکو maior ایک یا دو منٹ پکانے کے بات پھر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے مطر اور چکن اور مطر کو اچھی طرح ہم دونوں میکس کر کے پکائیں گے تاکہ چکن اور مطر دونوں ہی سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں پھر اس کے اندر شامل کر دیں گے باقی کی چیزیں تو میں نے سب سے پہلے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے ایک گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے اور اسے ڈھکن لگا کے ہم رکھ دیں گے کچھ ہی دیر میں جب پانی تھوڑا سا رہ جائے اس کا تو پھر اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اتنا ہی پانی جب رہ جائے تو پھر اس کے اندر شامل کریں گے ایک بڑی سائز کا ٹاماٹر کٹ کے تاکہ ٹاماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے پھر میں نے ایک چمچ کے قریب سرخمچ ڈال دی ہے اور آدھا چمچ کے قریب یہ ہے خوشک زیرہ اور خوشک زیرہ اور خوشک دھنیا کٹا ہوا اور آدھا ہی چمچ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا حلدی اور آدھا چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر شامل کیا نمک اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ چکن میں ایک اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جائے مسالوں کا پھر تھوڑا سا پانی ہم نے ڈال دینا ہے جتنی گریوی آپ بنانا چاہیں تو اس حساب سے آپ پانی ڈالیے گا تو بس مجھے اتنی گریوی اس کی چاہیے تو میں نے فلیم بند کر دیا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے اور مزیدار سا یہ بند کے تیار ہو چکا ہے تو آپ لازمی سے ٹرائے کیجئے گا تو اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں